السلام علیکم سپریم کورٹ سے میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین آج چیئرمن پاہستان ترک انصاف عمران خان کوئٹا میں وکیل قتل کے مقدمے میں نامزدی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تاہم اس حوالے سے جو معاملہ تھا وہ ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں تاہم آج عمران خان کی پیشی کے دوران ایک صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب بلوی صاحب بول ٹی وی سے وابستہ ہیں اور صدر سپریم کورٹ پریس اسسیشن ہیں ان کے ایک سوال پر سوشل میڈیا میں توفان برپا ہو چکا ہے اور ہر طرف آج ہے طیب بلوی صاحب ڈسکس ہو رہے ہیں تو طیب بلوی صاحب نے ایسا کیا سوال کیا تھا اور عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا حقائق کیا ہیں ذرا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں طیب بلوی صاحب اصل بات کیا تھی آپ کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا کچھ واقعہ ایسا ہوا تھا دیکھیں پروپیگنڈا تو ویسے بھی طریقہ انصاف کا پروپیگنڈا ورلڈ وائیڈ مشہور ہے میں اس کو کیا کہہ سکوں جو ریاست کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے صحافی عدنہ سے صحافی طیب بلوج کے خلاف کیا کچھ نہیں کر سکتے وہ جو کر سکتے ہیں کر رہی ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑے سے حقائق بتانا چاہ رہا ہوں فیک بتانا چاہ رہا ہوں حقیقت کچھ یوں ہے کہ کوٹ روم نمبر تین کے اندر جو ہے وہ طریقہ انصاف کے چیئرمین وہاں پہ مجود تھے بیٹھے ہوئے تھے اور صحافی سوالات کر رہے تھے باقی جنرلسٹ بھی تھے اور وقلا بھی کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا اور سوال ایک جنرل تھا کوئی ایجنڈر ڈریون سوال نہیں تھا کوئی ایسا سوال نہیں ایک جنرل سوال تھا اور یہ وہ سوال تھا جو شاید پاکستان کا ہر دوسرا تیسرا شخص اس سے پوچھنا چاہ رہا ہے جس کو بھی موقع ملے گا وہ ایک جنرل عوامی سوال تھا میں نے کہا پوچھا کہ خان صاحب کبھی آپ کو پوری لائف ہے اس کی کبھی آپ کو کوئی شرم محسوس ہوئی ہے تو اس نے کہا خان صاحب نے کہا اور بڑے بے تنائی کے انداز کے اند ہاں یہ انداز یہ تھا اینک اس کا کالا چشمہ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جیسے وہ پیش ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو وہ بڑے بے تنائی سے انہوں نے یہ اپنے دونوں کندے اچھ کے نہیں یہ اس کا آئیڈیا تھا وہ انداز تھا کہ نہیں جب اس نے یہ کہا تو اب میں میرے موں سے برجستہ بغیر کسی سوچے سمجھے ایک بات نکلے کیونکہ میرا مائنڈ پراسز کر رہا تھا اندر سے میں نے کہا یار یہ کمال ڈھٹائی کا مزہرہ کر رہا ہے میں نے اس کو پھر یہ میرے موں سے نکل گیا میں نے اس کو کہا کہ آپ تو پھر بڑے ڈیٹھ ہیں ایک عام سی بات ہے ایک عام سا وہ ہے اب اس پہ کہ ایک شخص کی پوری لائف ہے جس میں سکنڈل سے لے کر پلے بوائے سے لے کر اچھا جھوٹ تک اچھا پھر خیانت تک پھر اس کے بعد ثانیہ نو مئی جیسا علمناک واقعہ ہوتا ہے جس میں پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نے کیا کچھ نہیں کیا اچھا وہ جو دشمن ہمارا چاہ رہا ہے جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے اس کو پاکستان میں عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ خان صاحب پھر اس نے جو عوام کے ساتھ وعدے کی ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا جو کچھ یہ کہتا ہے مکر جاتا ہے جس شخص کے کول وفیل میں بہت زیادہ تضاد ہے اب اس شخص کو یہ کہنا کہ کبھی آپ کو بھی شاید میں نے کہا یہ بھی تو انسان ہے نا ہمارے ضمیر میں کبھی کئی رمک باقی ہوئی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے نا تو میں نے کہا کبھی اس کو ضمیر نے ملامت کیا ہوگا تو آج اپنی ض بتا دے گا تو اس نے کہا نہیں تو مجھے تو یہ بڑی حیرت ہوئی ٹھیک ہے تو اب مطلب ہے یہ ساری چیزیں تھی پس منظر میں اور یہ خان صاحب بھی سمجھتے تھے اور انسی وجہ سے انہیں جواب بھی مجھے نہیں دیا لیکن مجھے ایک گلہ ہے شکو ہے ان صحافیوں سے جو موقع پہ موجود تھے وہ صحافیوں نے غلط نریٹ کیا غلط ریپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اگر خان نے جواب نہیں دیا تو میں نے آگے اس پر کمٹ کیوں کیا یہ عام سی بات ہے نا اس نے جواب د یا تو میں نے کمٹ کیا مجھے افسوس ہوتا ہے ان صحافیوں کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرلسٹک ایتکس کے خلاف ہے بات یہ کہ صحافی کو سکھایا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ سوالات کرنے چاہیے تو میں نے تو ایک ہی سوال کیا نا میں نے کون سا اس کو تپڑ مار دیا میں نے کون سا اس کو جوتا اٹھا کے مار دیا میں نے اپنے موں سے ایک سوال کیا اور وہ جرنل سوال ہے کہ یا یہ آپ بھی صحیح سوچتے ہوں کہ عام انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئی میں آپ کو تھڑے پت ساری پہ جا کے چلے جائیں کسی کھوکے پہ جا کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے چائے والے پہ وہاں پہ عام جو پبلک ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہی خان کے بارے میں ہوتی ہے کہ یار اس شخص کو کبھی شرم ہی محسوس نہیں ہوئی تو میں نے تو وہی عوام عام عوام کا سوال کیا میں نے کون سا اس کو تیر مار دیا کہ میں نے کون سا اس کو توپ مار دی اگر میں نے سوال بھی کر لیا تو دیکھیں آج اسرائیل یو اینو میں بیٹھ کے عمران خان کی حمایت کرتا ہے ہم نوائی کرتا ہے اور کہت پاکستان پہ سینکشنز لگائیں انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف پرابے گھنڈا کرتا ہے تو ایسے جو دشنان ملک کے جنڈے پہ پاکستان میں کام کر رہا ہو اس کو اگر میں نے تھوڑا سا آئینہ دکھا دیا تو میں نے کون سا غلط کر دیا اس میں بتائیں کہاں پہ صحافتی اقدار پامال ہوئی ہیں لیکن یہ جو میرے خلاف پرابے گھنڈا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ کیسے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ہر وہ شخص ہر وہ شخص جو ضم وہ کبھی مجھے برا بھلانی کہے گا ہاں جو ایجنڈا ڈریون لوگ ہیں وہ سب مجھے جو ہے بدتمیز بھی کہہ رہے ہوں گے میرے خلاف پتہ نہیں انہیں تفانے بدتمیزی بھی جو ہے وہ کیا ہوگا لیکن آج ایک بات سن لیں میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں وہ کوئٹا میں ہمارا بلوچ وکیل قطر ہوا عبدالزاکشر اس کا قصور کیا تھا اس کا قصور اب دیکھیں سبریم کورڈ عدالتیں جو بھی کریں میں ایک پبلکلی میں ق قصور یہ بنتا ہے کہ اس نے عمران خان کے خلاف بلوچتان ہی کورڈ میں درخواست دی کہ بھئی اس نے اس پہ آرٹیکل چھے لگایا جائے جو ہی وہ درخواست دیتا ہے اس سے پہلے درخواست کی سماعت ہونے سے ایک روز قبل اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورسہ کو تو شک جانا ہے نا اس پہ اور آج جو کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے میں یہی آپ کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر مجھے بھی کچھ ہوا تو دیکھیں یہ خان تو یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو یہ سوال کیسے برداشت کریں گے ان کو تو وہ بنے بنائے سوال ملتے ہیں جس پہ یہ چھکیں مارتے ہیں آپ کو نہیں پتہ جب طریقہ انصاف آہ کہ یہ چیرمن وزیر اعظم تھے تو کون سا ایک صحافیوں کا آہ جو ہے وہ ایک مخصوص گروپ تھا جس کو صرف ایکسز تھی باقیوں کو تو جانے نہیں دیا جاتا تھا اس طرح یہ سوال نہیں کرنے دیتے تو آج یہ اوپن کورڈ تھی یہ کوئی عمران خان کی کورڈ نہیں تھی کہ اس میں منمانی کے صحافی آتے اور صرف منمانی کے سوال ہوتے نہیں آج تیب خان نے تیب بلوج نے سوال پوچھ لیا تو اس نے کون سا قصور کر دیا اور اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوگا تیب بلوج صاحب آپ کے حوالے سے کچھ دیر پہلے یہاں صحافی دوست بیٹھے ہوئے تھے سینئر قاضر اور مدگل لاجان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحافتی ایتیس کے خلاف ہے اور خاص طور پر بطور صدر سپریم کور� پرس ایسویشن آپ کو جب سپریم کورڈ میں ایک عمران خان صاحب ایک وزیراعظم میں اگر پیش ہو رہے تھے اس طرح کا سوال کوئی بچہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے کہا دیا تو اس طرح کی تنقید کی جاری تو چاہیے بچہ کون ہے یہ جو اس کو بال بنا بنا کے دے رہے تھے یہ یہ سوال ٹھیک تھے اگر تنقید والا سوال کر اس کو آئینہ دکھاؤ تو یہ سوال صحافتی اقدار کے خلاف ہو گیا اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا دیکھیں میں وہاں پہ جو ہے انڈویجیل ایز 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 ریپورٹر تھا وہاں پہ میرے ساتھ کوئی تنظیم نہیں لگی ہوئی تھی میرے ساتھ کوئی اسوسییشن نہیں لگی ہوئی تھی اور نہ میں نے ہاں میں آپ یہ بات انصافیوں کے اس وقت ہوتی جب میں خان سے یہ تعرف کرا تھا جی میں تیب لوٹ میں پرہ سوسیشن کا صدر ہوں کیا میں نے ایسا کوئی تار اف کرایا نہیں کرایا تو میں نے ایز 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 ریپورٹر سے سوال کیا اور یہ میرا رائٹ ہے میرا حق ہے ہر شخص کی یہ جمہوریت ہے ہر شخص کو ازادی ہے وہ جو بھی سمجھے جو بھی کہے میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے غلط کہا جو بھی کہے ان کو ازادی ہے لیکن میں نے جو سوال پوچھے اس میں بچہ سوال نہیں کر سکتا بھئی یہ اس میں کون سا مجھے آپ بتائیں یہ جو میں نے سوال کیا کیا آپ کو شرم نہیں محسوس نہیں ہوتی اس میں غلط کون سا ہے میں نے کہ اس کو تھپڑ تو نہیں مارا میں نے اس کو بدتمیز بھی نہیں کہا میں نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ خان صاحب آپ جو ہیں وہ صادق و مین نہیں بلکہ آپ جھوٹھے اور قاذب میں نے تو ایسا کوئی بات نہیں کی میں نے ایک جنرل سوال پوچھا اور وہ جنرل سوال ہے کوئی سپیسی ویک بھی سوال نہیں ہے طیب بلوی صاحب ویسے تو آج جس طرح آپ کے سوال کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طرفان بھرپا ہے اور اس سوالے سے خاص طور پر یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذاتی مراسم بلاول بٹو زرداری کے ساتھ ہیں اور ان کے کہنے پر پاہستان پیپس پارٹی کے کہنے پر آپ نے اس طرح کا سوال کی ہے ذاتی مراسم اگر میرے بلاول کے ساتھ مراسم ہے تو میں تو خوش ہوں گا میرا تو اس کے ساتھ کوئی راہ رسم ہی نہیں ہے میرا بلاول کے ساتھ کونسا بھی میرا اس کے ساتھ بھائی بندی ہے جب میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے میرا اس کے ساتھ بلاول بٹو زرداری کے ساتھ کون سا زرداری صاحب میرے گھر میں دانے ڈال رہے ہیں نہیں ہے میرا بھئی تعلق اب آپ الیگیشن لگا دو وہ چیز لگا دو وہ لگ گئے ہاں اگر میں بلوچ ہوں اور میرا کہیں کہ اس سے کوئی تعلق بنتا ہے تو بھئی وہ بنے میں سہود سے تعلق رکھتا ہوں میں وسیع سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے وسیع میں سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے میرا امن اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اگر میرے گھر والے اس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلاول کے ساتھ میرا وہ ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے میرا بلاول کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ بلاول نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے خان سے یہ سوال کرنا ہے زیستی ایسی کوئی بات نہیں طیب بلوچ صاحب یقیناً آپ جو ہے صدر بن گئے سپریم کورٹ پریس اسویشن کے لیکن اس سے قبل آپ کے حوالے سے یہ ایک تاثر بھی جا رہا تھا کہ جب پاہستان تریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی تھی اور اسی روم کے اند پریس اسویشن کے روم کے اندر فواد چودری کی گرفتاری میں آپ کا کردار تھا پولیس کو بلا کر یہ آپ پر الزام لگائے گیا تو کیا وہ بھی پاہستان تریک انصاف سے آپ کی نفرت تھی جو آج نظر آئی دیکھیں میں کسی سے نفرت نہیں کرتا میں ہوتا کون ہوں کس سے نفرت یا محبت کرنے والا میں صحافی ہوں تو ایک برملہ ادھان برملہ میں چیزیں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو فواد چودری والے بات کی تو مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا ایتھکس ہے کہاں کا ہے کہ کیا کبھی کوئی صح صحافی آہ کیا کوئی کبھی کوئی پالٹکس پولیٹیشن سیاستدان وہ آ کے صحافیوں کے کمرے میں اس نے کبھی کوئی پناہ لی ہے مجھے آپ سوال بتائیں نہیں لیتا نا جو ہوتا ہے نا کیا نام ہے اپنا آہ سیاستدان ہوتا ہے وہ مقدمات کو بریوری کے ساتھ فیز وہ کرتا ہے آہ فیز کرتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس دن فواد چودری یہاں پہ آیا کہ کہیں میری سہولتکاری ہو جائے اچھا اس نے میڈیا ٹھے سے ٹاک کرنی تھی باہر بھی کی یہاں پہ بھی کی صبح دس بجے وہ آتا ہے رات بارہ بج چکے ہوتے ہیں یا ساڑھے گیارہ کا اتنا ہی وقت ہوگا اب ساڑھے گیارہ کا یار وقت ہے ٹھیک ہے نا میں نے گھر جانا ہے آپ نے گھر جانا ہے ہر کسی نے گھر جانا ہے پورا میڈیا یرغمال بن کہ یہ بات ڈی ایس ان جیز لگی ہوئی ہے کہ کب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے دیکھیں عدالتی وقت ختم سپریم کورٹ کا وقت ختم آپ کے س مارا کمرہ کیوں اس کی لیے پناہ گا کے طور پر رہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے بھئی ہم نے اپنے اوپر تو کس جیز نہیں آنے دینی نا بات یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا جس کا بھائی اس کا ساتھ چھوڑ گیا بات ہے یہاں پہ میرے صحافی بیٹے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ اس کا یہ تھا کہ رات وہ یہاں پہ گزار دے تو یہاں پہ رات کو وہ پریس اسوسیشن کے کمرے میں چھپ کے رات وہ گزار دیتا تو دنیا کیا کہتی کہ بھئی یہ پریس اسوسیشن جو ہے یہ جو ہے وہ ا ایک سیاستدان کو پروٹیکشن دے رہی ہے ہم تو کسی کو پروٹیکشن نہیں دے جب وہ لا فورسمنٹ جنسیز کو مطلوب ہے تو اس کو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والے اچھا میں نے اس کو گفتار نہیں کرایا بات یہ ہے کہ میں نے فواد چودری کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بیٹھیں میرے صحافی بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن پھر اتنا کریں کہ یہ صحافی ہیں انہوں نے کسی نے گھر جانا ہے کسی کا کیا مسئلہ ہے کسی کا کیا مسئلہ ہے تو تھو� ہیں تو کہتے ہیں پولیس والے مجھے گرفتار کر لیں گے میں نے کہا میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں سبریم کورٹ کے ہاتھے سے آپ کو گرفتار نہیں کریں گے آگے آپ جانے پولیس جانے ٹھیک ہے میں نے اس کو کمرے ونہ دیکھیں اگر اسی فواد کو تو گرفتار کرنا تھا اسی کمرے سے آ کے پولیس والے اس کو گرفتار کر کے جاتے ہیں ہماری صحافیوں کی عزت کہاں چلی کہاں رہتی کہ پریس اسوسییشن کے کمرے سے جو ہے وہ ایک سیاستدان گرفتار ہو گیا تو میں تو ان ساری چیزیں بچنے کے لیے میں نے ایک درمیانی راستہ نکالا میں نے اس کی منت ترلا کی وہ بھی اس پہ اگری ہو گیا اس نے کہا تیب آپ شورٹی دیتے ہو میں نے کہا میں شورٹی کیا تو میں گرفتار ہی اپنی مرضی سے دوں گا میں نے کہا اپنی مرضی سے گرفتار ہی دے وہ میرا معاملہ نہیں ہے وہ پولیس کا معاملہ ہے وہ آپ کو میں نے کہا سبریم کورٹ کے اہاتے سے میں آپ کو گرنٹی سے تو گرفتار نہیں کرنے دوں گا اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے اس کو سبریم کورٹ کے اہاتے سے گرفتار نہیں کیا گیا تو اس کو جا کے پارکنگ میں پارکن تیب بلوچ صاحب آپ کا شکریہ کیونکہ آج جس طرح کا سوشل میڈیا میں ایک توفان برپا ہے تیب بلوچ کے حوالے سے خاص طور پر عمران خان سے انہوں نے کیا سوال کیا تھا اور انہیں کیا جواب ملا اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے کئی صحافی بھی اس بات پر ایگری ہیں کہ تیب بلوچ کا جو سوال تھا وہ مناسب نہیں تھا تاہم اب تیب بلوچ کی جو وضاحت ہے خاص طور پر عمران خان کے آج کے سوال اور فواد چودری کی گرفتاری کے حوالے سے جو قیاس رائیاں جو بات ہیں جو پروپیگنڈا کیا ہے یا اس حوالے سے ان کا وضاحتی جو ویڈیو بیان تھا ہمارے سامنے آج ہمارے پروگرام میں انہوں نے اپنا موقع رکھ دیا ہے یقیناً تیب بلوچ کے یہ اپنی ذاتی خیال ہے لیکن آج عمران خان جب پیش ہوا تو تیب بلوچ نے جو سوال کیا اس پر اس وقت بھی سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے مزید سپریم کورٹ سے جو بھی ڈیولیمنٹ ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے تب تک کے ل